اسلام علیکم میں ہوں شازیب خانزادہ بھارت میں جاری شنگائی تعاون تنظیم کے تحت وزراء خارجہ کی دو روزہ کانفرنس آج ختم ہو گئی ہے اس کانفرنس کو اس بار معمول سے زیادہ توجہ حاصل رہی کیونکہ اس سمیٹ کی مذبانی بھارت کر رہا تھا اور پاکستان نے اس میں براہداز شرکت کی اس حوالے سے بہت عرصے سے قیاس رائیاں کی جا رہی تھی کہ آیا پاکستان بھارت کے آگست 2019 کے اقدامات کے بعد پیدا ہونے والی خلیش کے بعد اس سمیٹ میں شرکت کرے گا یا نہیں خود بھارتی ہوکش میڈیا بلاول بھٹو زرداری کی طرف سے ماضی میں بھارتی وزیراعظم نرندر موڈی پر شدید تنقید کرنے کی وجہ سے اپنی ہی حکومت پر دباؤ ڈال رہا تھا کہ بلاول بھٹو زرداری کو بھارت نہ بلایا جائے اس سمیٹ کے ذریعے انہیں بھارت آنے کا موقع نہ دیا جائے کیونکہ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کی طرف سے گزشتہ سال سولہ دسمبر کو اقوام متحدہ کے اجلاس میں موڈی کو بچر آف گجرات کہنے کے بعد بھارت میں ان کے خلاف شدید احتجاج بھی کیا گیا شدید تنقید کی گئی لیکن ان تمام آپ سے اختلافات اور آگست 2019 کی خلیش کے بعد پاکستان نے اس سمیٹ میں شرکت کی اور یہی اطلاعات آئی کہ سمیٹ ایک اچھے محل میں ہوئی خود بلاول بھٹو زرداری نے بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر کی سمیٹ کے دوران میزبانی کو سراہا مگر سمیٹ کے اختتاب پر بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر نے میزبان ہونے کے باوجود بلاول بھٹو زرداری کی میزبانی کرنے پر خود ہی انتہائی سخت الفاظ استعمال کیے اپنے بھارتی ہم منصب کیس جارہانہ بیان پر وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے اب سے کدر پہلے پاکستان واپسی پر انہیں جواب دیا ایک جھوٹا بیانیا پروپاگینڈا پھیلایا جا رہا ہے بھارت میں خاص طور پر اس جماعت کی طرف سے جس جماعت کا نمائندگی ان کا وزیر خارجہ کرتا ہے اس پروپاگینڈا کو میرا جانے سے میرا بات کرنے سے اپنا موقف سامنے رکھنے سے اس بیانیا کو ہم توٹتے ہیں پھر اس لیے شاہد آپ کو بھارت کا وزیر خارجہ اتنا جذباتی لگ رہا تھا اپنا پریس کانفرنس میں کہتا ہے کہ میں کیا کروں اگر ان میں اتنا نفرت روج پہ پہنچ چکا ہے کہ وہ سارے مسلمان کو دیشتگرد کرانا چاہتے ہیں یہاں تک کہ وہ بلاول بھٹو زرداری کو بھی دیشتگرد کرانا چاہتے ہیں ان کو یہ نہیں نظر آتا کہ ہم اپنے ملک میں بھی دیشتگردوں کے مقابلے میں دیشتگردوں کی اپیزمنٹ کے خلاف اس لیے کہ ہم خود متاثر ہوئے ہیں وکٹمز ہیں دیشتگردی کے اس دورے کے دوران وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے بھارتی ٹی وی چینل انڈیا ٹوڈے کو انٹرویو بھی دیا جس میں جب پاکستان پر دیشتگردی کا الزام لگایا گیا تو بلاول بھٹو زرداری نے جواب دیا کہ کلبوشن یادب بھارتی نیوی کمانڈر اور ریاستی ایکٹر تھا وہ پاکستان میں کیا کر رہا تھا اگر وہ بھارتی نہیں تو بھارتی حکومت اس کا دفع کیوں کر رہی ہے بھارت میں بلاول بھٹو کا انٹرویو کرنے والے انڈیا ٹوڈے کے صحافی رادیب سردی سائی پر بھی بلک مخالف ہونے کا الزام لگایا گیا جس پر ان کو وضاحت دیتے ہوئے اپنے ٹوٹر پیغام میں کہنا پڑا کہ دائے بازو کی ٹوٹر پر آرمی جو میرے ہر عمل سے آبسیس نظر آتی ہے وہ یہ سوچ رہی ہے کہ میں کیوں بلاول بھٹو زرداری کا انٹرویو کر رہا ہوں پر وہ پاکستان کے وزیر خارجہ ہیں اور ان کو سوال کرنا بنتا ہے اور ہاں سننا بھی ایک وقت تھا کہ جب ایک صحافی کا فرض تھا کہ وہ بغیر بلک مخالف کہلائے سب سے سوال کرے آج بلاول بھٹو کی پاکستان واپسی سے پہلے بھارتی وزیر خارجہ شنگائی تابون تنظیم کے پروٹوپولز کی خلافرزی کرتے ہوئے پاکستان کی خلافرزی کر رہے تھے وہی بلاول بھٹو نے آج سمیٹ کے استطاع پر جے شنگر کی بزبانی کی تعریف کی اور واضح کیا کہ سمیٹ میں شرکت کے لیے ان کے دورہ بھارت کے باوجود پاکستان کی بھارت کے حوالے سے خارجہ پولیسی میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے جبکہ شنگائی تابون تنظیم کے رولز کے تحت اس دورے میں دونوں ممالک کے دو طرفہ تعلقات کے حوالے سے باتچیک نہیں کی دی پوست کے لحاظ تھے جو بھارت کا ذمہ داریاں تھا تو اس فار ایس تسی ایف ایم اس گنسا پورا اترین ذمہ داریاں کے مطابق اور انہوں نے کسی موقع پر مجھے یہ محسوس ہونے نہیں دیا کہ ہمارا بائی لیٹرال اقتلافات کی وجہ سے اس کانفرنس پر کوئی اثر ہو گئی اور جو خوبی ہے اس ایس سی او پلاک فرم کا جس کے رولز کے مطابق آپ ایک دوسری کے جو اقتلاف ہے پابندی ہے کہ ہمارے انشیوز وہ اس قسم کے فارمز پر نہیں اٹھا سکتے ہیں سفارتی تعلقات کے کوئی پولیسی میں تبدیلی نہیں آیا جب تک آگسٹ فورت 2019 کی پوزیشن پر واپس نہیں جاتے پاکستان کا کسی ہم 2026 میں ایس سی او کا چیمینشپ انشاءاللہ تعالی ہمارے پاس آشکا اور مجھے یقین ہے کہ بھارت بھی ایسا کوئی اچھا فیصلہ لے کہ اس وقت وہ شہ کرتے ہیں یعنی سمیٹ کے دوران محول اچھا تھا بناول بھٹو ذرداری بھارتی وزیر خارجہ جیشنکر کی تعریف کر رہے ہیں ان کی مذبانی کی تعریف کر رہے ہیں یہاں سے جو صحافی گئے یا پھر جو بھارتی صحافی ہیں وہ بھی بتا رہے تھے کہ محول اچھا تھا مگر جیسے ہی یہ سمیٹ ختم ہوتی ہے تو پھر ہم نے دیکھا کہ جیشنکر نے کتنی تنقید کی یعنی جب آپ ایک نفرت کا بیانیاں بناتے ہیں تو پھر خود اس بیانیاں کے ہوسٹیج ہو جاتے ہیں پھر آپ کو میڈیا کی بھوک مٹانے کے لیے اور وہ بھوک اس نفرت کے بیانیاں کے لیے ہوتی ہے اس قسم کے بیان دینے پڑتے ہیں حالانکہ جیشنکر کی خود بناول بھٹو ذرداری کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے اچھی مذبانی کی تھی بارہ سال کے بعد پاکستان کے کسی وزیر خارجہ نے بھارت کا سرکاری دورہ کیا ہے اس سے پہلے دوزار گیارہ میں ناربانی خر نے بطور وزیر خارجہ بھارت کا دورہ کیا تھا جس کے بعد بارہ سالو بعد بناول بھٹو نے بھارت کا دورہ کیا اس دورے میں بناول بھٹو ذرداری کی اسبکستان اور روسی وزراء خارجہ سے بھی ملاقات ہوئی جبکہ کل افغانستان اور چین کے وزراء خارجہ بھی مذاقرات کے لیے پاکستان پہنچیں گے آج جب پی ٹی آئی کی ان کے دورہ بھارت پر تنقید کے بارے میں ان سے پوچھا گیا تو بلاول بھٹو ذرداری نے جواب میں ناملی بغیر کہا کہ اس جماعت سے ہمیشہ کنفیوز بیانات سامنے آتے ہیں میں سیاست حرد پاتھ چھوڑتے رہا ہوں جہاں تک پولیٹیکل پارٹی کی سوال ہے وہاں سے تو مکس سٹیٹمنٹس آتے ہیں وہ ہمیشہ ہی کنفیوز ہی رہتے ہیں تو کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ ہاں اچھی بات ہیں اور جن کے عادت ہی ہے مخالفت صرف مخالفت کی وجہ سے اسے کرنا وہ تو مخالفت میں لگے رہے ہیں میں نے بطور پاکستان کا وزیر خرچہ یہ کوشش کیا ہے جو ہمارا اندرونی سیاست ہے وہ پاکستان کے سرحدوں تک محدود رہے ہیں اور جب میں باہر جاتا ہوں اور میں پاکستان کا نمائندگی کر رہا ہوں تو میں نہ صرف پاکستان پیپلز پارٹی کا نمائندگی کر رہا ہوں اگر پورا پاکستان کا نمائندگی کر رہا ہوں جس میں یہ سپسیفک سیاسی جماعت کے لوگ کا ت Aluk بھی ہے یہ اہم بات ہے کیونکہ بھارت میں بھارتی حکومت میں بلاول بھٹو کو بلانے پر تنقید ہو رہی ہے بھارتی حکومت پر تنقید ہو رہی ہے اور پاکستان میں بلاول بھٹو کے جانے پر تنقید ہو رہی ہے گزشتہ دو دنوں سے پی ٹی آئی کی جانب سے بلاول بھٹو کے دورہ بھارت پر شدید تنقید کی جارہی ہے اس دورے کے خلاف سوشل میڈیا پر پرویگنڈا کیا جا رہا ہے گزشتہ روز پی ٹی آئی کے رہنما فواد چودری نے ٹوئیٹ میں کہا کہ وزیر خارجہ کے گوبا دورے کی شدید مضمت کرتے ہیں شرکت ویڈیو لنک پر بھی ہو سکتی تھی لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ لوگ موڈی کے پیار میں موڈی جنتہ کی جانب سے کشمیر کے ساتھ کی گئی زیادتیوں اور بھارت میں مسلمانوں کی مشکلات کو بھی نظر انداز کرنے کو تیار ہیں تاکہ موڈی جنتہ کو خوش کر سکیں پاکستان کی خارجہ پولیسی ہرلیات سے مردہ ہو چکی ہے مگر کل ہی سابق وزیر خارجہ اور تحریک انصاف ہی کے رہنما شامیمود قریشی نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان ایسیو کا ممبر ہے اور ایسیو ایک اہم فورم ہے اس فورم کو اپنے خطے کی بہتری کے لیے استعمال کرنا چاہیے بلاول بھٹو عزرداری کے بھارت جانے میں کوئی حج نہیں پاکستان ایسیو کا ممبر ہے اور ایسیو ایک ایمپورٹل فورم ہے اگر ہم نے یوریشن اکنومک اور سیکیورٹی انٹیگریشن حاصل کر دی ہے تو یہ ایک ایمپورٹل فورم ہے اور اس فورم کو ہمیں استعمال کرنا چاہیے اپنے خطے کی بہتری کے لیے تو اگر گئے ہیں ایک ملٹی لیٹل فورم کے لیے تو میری نظر میں کوئی حرج نہیں پرامی آگے بڑھتے ہیں ملک بھر میں انتخابات ایک ساتھ کرانے کے معاملے پر سپریم کورٹ میں آج اہم سماعت ہوئی ہے چیف جسٹس عمرتہ بندیال نے آج ایک سے زائد نکات پر کہا ہے کہ یہ نکات اگر حکومت کی طرف سے پہلے اٹھائے جاتے تو معاملات حل ہو سکتے تھے حکومت اور تحریک انصاف کے مذاکرات کے حوالے سے بھی دونوں فریقین نے عدالت میں اپنا نکتہ نظر بیان کیا ہے اور اس پر بھی چیف جسٹس کی اہم آپزرویشن سامنے آئی ہیں آج چیف جسٹس عمرتہ بندیال کی سربراہی میں جسٹس عجاز علیہ السن اور جسٹس مونی بختر پر مشتمل تین رکنی بینچ نے سماعت کی اور پوری سماعت کے دوران صرف چیف جسٹس نے ریمارکس دیئے باقی دونوں ججز بالکل خاموش رہے گزشتہ سماعت میں بھی یہی معاملہ ہوا تھا جبکہ اس سے پہلے پچھلی سماعتوں میں جسٹس عجاز علیہ السن اور خاص طور پر جسٹس مونی بختر اہم ریمارکس اور آپزرویشنز دیتے رہے تھے لیکن ستائیس اپریل اور آج کی سماعت میں یہ دونوں ججز خاموش رہے اور صرف چیف جسٹس نے بات کی آج سماعت کے آغاز میں تحریک انصاف سے مذاکرات پر حکومتی جواب کے حوالے سے اٹرونی جنرل منصور عثمان عوان نے عدالت کو بتایا کہ حکومت میں بھی اپنا جواب جمع کرا دیا ہے فاروق نائک صاحب مذاکرات سے متعلق مزید بتائیں گے اس کے بعد فاروق نائک نے کہا کہ حکومتی جماعتوں نے معاشی صورتحال سے تحریک انصاف کو آگاہ کیا آئی ایم ایف سے ہونے والے مذاکرات سے متعلق بھی پی ٹی آئی کی کمیٹی کو بتایا گیا خراب معاشی صورتحال کو پی ٹی آئی نے بھی تسلیم کیا حکومتی جماعتوں نے آگست میں قومی اسمدیر توڑنے پر اضابندی ظاہر کی اب ہمیں مذاکرات کے لیے مزید وقت درکار ہے چیف جسر عمرتہ بندیال نے ریماز دیئے کہ تحریک انصاف کے رینوما بھی موجود ہیں ہم بھی کچھ کہنا چاہتے ہیں حکومتی جواب میں آئی ایم ایف مہاہدے پر زور دیا گیا عدالت میں ابھی مسئلہ آئینی ہے سیاسی نہیں ہے سیاسی معاملہ عدالت سیاسی جماعتوں پر چھوڑتی ہے یہ بتائیں کہ آئی ایم ایف مہاہدہ اور ٹریڈ پالیسی کی منظوری کیوں ضروری ہے فاروک نائک نے کہا کہ بجٹ کے لیے آئی ایم ایف کا قرض ملنا ضروری ہے اسمبلیاں نہ ہوئیں تو بجٹ منظور نہیں ہو سکے گا پنجاب اور خبر پختونخواہ اسمبلیاں توڑی نہ گئی ہوتی تو بہران نہ آتا بہران کی وجہ سے عدالت کا وقت بھی ضائع ہو رہا ہے اسمبلیاں توڑنے سے عدالت پر بوجھ بھی پڑھ رہا ہے افہام و تفہیم سے معاملہ تیہ ہو جائے تو بہرانوں سے نجات مل جائے گی چیف جس نے رماز دیئے کہ اسمبلی توڑنے پر بھی بجٹ کے لیے آئین چار ماہ کا وقت دیتا ہے اخبار میں پڑھا کہ آئی ایم ایف کے پیکج کے بعد دوست ممالک تعاون کریں گے تیریک انصاف نے بجٹ کی اہمیت کو تسلیم کیا یا رد کیا ہے آئین میں انتخابات کے لیے نوے دن کی حد سے کوئی انکار نہیں کر سکتا یہ عوامی اہمیت کے ساتھ آئین پر عملداری کا معاملہ ہے نوے دن میں انتخابات کرانے پر عدالت فیصہ دے چکی ہے کل رات ٹی وی پر دونوں فریقین کا موقف سنا مذاکرات ناکام ہوئے تو عدالت چودہ مئی کے فیصلے کو لے کر بیٹھی نہیں رہے گی آئین کے مطابق اپنے فیصلے پر عمل کرانے کے لیے آئین کو استعمال کر سکتے ہیں عدالت اپنا فریضہ انجام دے رہی ہے کہا گیا کہ ماضی میں عدالت نے آئین کا احترام نہیں کیا اور راستہ نکالا اور اس سے نقصان ہوا اس عدالت نے ہمیشہ احترام کیا اور کسی بات کا جواب نہیں دیا جب غصہ ہو تو فیصلے درست نہیں ہوتے اس لیے ہم غصہ ہی نہیں کرتے نائک صاحب یہ دیکھیں یہاں کس لیول کی گفتگو ہوتی ہے اور باہر کس لیول کی گفتگو ہوتی ہے عدالت اور اسیمبلی میں ہونے والی گفتگو کو موازنہ کر کے دیکھ لیں فاروق نائک نے کہا کہ عدالت کو نوے دن میں انتخابات والے معاملے کا دوبارہ جائزہ لینا ہوگا انتخابات کے لیے نگرا حکومتوں کا ہونا ضروری ہے صوبوں میں منتخب حکومتوں کے ہوتے ہوئے الیکشن کوئی قبول نہیں کرے گا یہ نظریہ ضرورت نہیں ہے اس پر چیف جسٹس نے رماز دیئے کہ 23 فروری کا معاملہ شروع ہوا تو آپ نے اگلیاں اٹھائیں یہ سارے نکات اس وقت نہیں اٹھائے گئے آئینی کاروائی کو حکومت نے سنجیدہ نہیں لیا اس موقع پر فاروق نائک نے مداخلت کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں تو عدالت نے سنائی نہیں تھا تو چیف جسٹس نے اس پر رماز دیئے کہ سپریم کورٹ نے سما شروع کی تو حکومت نے بائیکارڈ کر دیا حکومتی بائیکارڈ کے بعد ہم نے بھی کہہ دیا کہ السلام علیکم حکومت نے سنجیدگی سے کیس چلایا ہی نہیں حکومت نے کبھی فیصلہ حاصل کرنے کی کوشش ہی نہیں کی آپ چار تین کی بحث میں لگے رہے جیسے عطا من اللہ نے اسملیاں بحال کرنے کا نکتہ اٹھایا تھا لیکن حکومت کی دلچسپی ہی نہیں تھی آج کی گفتگو ہی دیکھ لیں کوئی فیصلے یا قانون کی بات ہی نہیں کر رہا حکومت کی سنجیدگی یہ ہے کہ ابھی تک نظر ثانی درخواست دائی ہی نہیں کی حکومت قانون میں نہیں سیاست میں دلچسپی دکھا رہی ہے ہم نے آئین کے تحفظ کا حلف لیا ہوا ہے معاشی حالات کے علاوہ ہمیں آج سیکیورٹی کا اہم مسئلہ درپیش ہے چھے فوجی جوان ہم نے گزشتہ روز کھو دیے یہ ہمارا بہت بڑا نقصان ہے ملک کی خاطر بڑی قربانیاں دی جا رہی ہیں اگر سیاست دانوں کو اپنے حال پر چھوڑ دیں تو آئین کہا جائے گا فاروق نائک نے ہمارا فیصلہ چیلنج نہیں کیا صرف مشکل حالات کا بتایا اس کے بعد سماعت میں تحریک انصاف کے بکیل علی زفر نے اپنا نقطہ نظر دیتے ہوئے کہا کہ ایک ہی دن انتخابات پر دونوں فریقین نے رضا مندی ظاہر کی حکومت مذاکرات کو معاملے کو طول دینے کے لیے استعمال نہ کریں سپریم کورٹ کے فیصلے پر سب کو عمل کرنا ہوگا ہم نے مذاکرات میں حکومت سے کہا کہ قومی اسمبلی توڑ کر سپریم کورٹ کو آگاہ کیا جائے حکومتی کمیٹی نے اسمبلی توڑنے سے اتفاق نہیں کیا ابھی تک حکومت نے پنجاب میں انتخابات کے لیے فنز نہیں دیئے سپریم کورٹ جو حکم کرے گی ہم منو انتسلیم کریں گے سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل ہونا چاہیے اس کے بعد نون لکھ کریں نوما خواجہ ساد رفیق نے کہا کہ معذرت کے ساتھ سپریم کورٹ نے دو ہزار سترہ سے ہمارے ساتھ زیادتی کی ہے ہم اداروں سے محاضرائی نہیں چاہتے مذاکرات میں حکومت نے لچک دکھائی مگر دوسرے فریق نے لچک نہیں دکھائی آئین نوے دن میں انتخابات کا کہتا ہے مگر ساتھ شفاف انتخابات کا بھی کہتا ہے پنجاب میں پہلے انتخابات سے بہت سے مسائل پیدا ہو جائیں گے انتخابات کے معاملے پر ہی پہلے آدھا ملک دو آ چکے ہیں ایک صوبے کا انتخاب ہونا تواہیل آ سکتا ہے انیس سو اٹھاسی کے سلاب اور بینظیر بھٹو کی شہادت کے وقت انتخابات آگے ہوئے تھے حکومت انتخابات ایک ہی دن کرانے کے لیے تیار ہے انتخابات کے نتائج کو تسلیم کرنا اہم بات ہوگی کچھ مزید وقت مل جائے تو انشاءاللہ ضرور حل نکلے گا اسیمبلیاں توڑ بھی دیں تو آئینی مدت کے تحت نویمبر تک انتخابات ہوں گے سیاسی معاملات میں عدالتوں کے علجنے سے مسائل پیدا ہوتے ہیں ہماری سیاسی تاریخ زخموں سے چور چور ہے پہلے زیا پھر مشرف اور پچھلا نقاب پوش مارشل لاو گزر گیا تو یہ وقت بھی گزر جائے گا ہم ایک بھی دن مدت سے اوپر اسیملی نہیں چلائیں گے آرٹیکل 63A سے متعلق نظرسانی درخواست ابھی تک نہیں لگائی گئی تو چیف جسٹس نے اس پر رماز دیئے اور یہ اہم رماز تھے کہ وہ درخواست ہم لگا رہے ہیں اٹونی جنرل کو اس بارے میں بتا دیا گیا ہے ہماری اس کیس سے جان چھڑائیں گے تو ہم دوسرے کیس سنیں گے سپریم کورٹ ابھی اپنا ہاتھ روک کر بیٹھی ہے بڑی بڑی جنگوں میں بھی انتخابات ہوئے ہیں ترکی میں زلزلے کے باوجود انتخابات ہوئے جو باتیں ابھی اطالت کو بتائی جا رہی ہیں وہ لکھ کر دی جا سکتی تھی انتخابات کے لیے فنڈز دے دیے جاتے باقی سیکیورٹی کا بتا دیا جاتا بجڑ تو مئی میں بھی پیش کیے گئے لازمی تو نہیں کہ بجڑ 30 جون کو ہی پیش کیا جائے ہم دیکھتے رہے ہیں کہ جون سے پہلے بجڑ پیش ہوئے آپ نے ہمیں اسکود نوٹس لینے کا کہا ہم اسکود نوٹس لینا ترک کر چکے ہیں تو ساد رفیق نے اس پر کہا کہ میں کہنا تو نہیں چاہتا تھا لیکن اس کیس میں انتخابات کا فیصلہ اسکود نوٹس کے نتیجے میں ہی آیا ہے میں نے اسکود نوٹس لینے کا نہیں کہا میرا کہنا تھا کہ اگر کوئی بات ہم سے رہ گئی تو عدالت خود اس کو سمجھ سکتی تھی اس مرحلے پر حکومت نے مذاکرات کے لیے سپریم کورٹ سے مزید وقت مانگ لیا اور ساد رفیق نے کہا کہ تین نکات پر اتفاق ہو چکا ہے تو چوتھیں نکتے پر بھی اتفاق ہو جائے گا مذاکرات میں موجودہ وقفہ کوئی بڑا وقفہ نہیں ہے انتخابات کے لیے مذاکرات پر بریک آئی ہے لیکن بریک اپ نہیں ہوا ہے میری درخواست ہے کہ سپریم کورٹ کوئی ہدایت یا حکم نہ دے چیف جسس اس پر رماز دیئے کہ ہمارا کسی قسم کی کوئی ہدایت کا ارادہ نہیں ہے ہم آپ لوگوں کو سننے کا اختیار تو رکھتے ہیں اگر انتحان دینا پڑا تو مولا کی جو مرضی ہوگی ہمارے ساتھ وہی ہوگا ملک و قوم کی خاطر مسائل ختم کرنا چاہتے ہیں مذاکرات میں مداقلت نہیں کریں گے نہ کوئی ہدایات جاری کریں گے آج جمعہ ہے مذاکرات کرنے ہیں تو آغاز کر دیا جائے مذاکرات نہ ہوئے تو ایک دو روز بعد اس معاملے کو دیکھ لیں گے چیف جسس نے یہاں ایک بار پھر مذاکرات کا آپشن دیا لیکن تحریک انصاف کے رہے نوما شاہم عمد قریشی نے کہا کہ حکومت میں بیٹھے لوگ تکبر کر رہے ہیں پاکستان اس وقت سیاسی بہران کا شکار ہے چیف جسس مرتبندی آل رماز دیئے کہ ہم اس معاملے میں صرف سہولت کاری کرنا چاہتے ہیں ایک ہی روز انتخابات کی تاریخ پر اتفاق رائے ہونا چاہیے تحریک انصاف مذاکرات چاہتی ہے یا نہیں شاہم عمد قریشی نے کہا کہ تحریک انصاف مذاکرات سے پیچھے ہٹ چکی ہے ملک کو آئینی بہرانوں کی طرف دھکیر آ جا رہا ہے ہماری جماعت کا موقف دیکھیں چیف جسس نے رماز دیئے کہ ہم نے آپ کا موقف پڑھ لیا ہے اگر دلچسپی ہو تو دوبارہ مذاکرات پر آ جائیں اس کے بعد اس کیس میں درخواست گزار کے وکیل شاہ خاور نے کہا کہ الیکشن کمیشن کی نظر ثانی کی درخواست آ چکی ہے حکومت کو بھی نظر ثانی دائر کرنی چاہیے وزیراعظم شہباز شریف اور عمران خان کو ویڈیو لنک پر لے لیا جائے عمران خان اور وزیراعظم کو سننے کے بعد جلد حل نکلے گا چیف جسس نے اس پر کہا کہ وزیراعظم یا عمران خان مصروف لوگ ہیں عمران خان اور شہباز شریف کے نمائندے یہاں موجود ہیں ہم صرف کالے کوٹ والوں کو سننا پسند کرتے ہیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ کیا الیکشن کمیشن نظر ثانی درخواست کا حق رکھتا ہے یا نہیں انتخابات والے فیصلے پر نظر ثانی کا وقت تب گزر چکا ہے اس مرانے پر چیف جسس نے شہباز شریف اور عمران خان کو ویڈیو لنک پر لینے کی استضاہ مصرد کر دی اس کے بعد فاروق نائک نے عدلت سے مقدمہ نمٹانے کی استضاہ کرتے ہوئے کہا کہ سپریم کورٹ آجز درخواست کو نمٹا دے چودہ مئی کے فیصلے کو بعد میں سن لیا جائے کیس اس پر نمٹا دے کہ فریقین ایک تاریخ پر الیکشن کرانے پر متفق ہیں یہ مسئلہ حل ہو جائے گا چیف جسس کا فاروق نائک سے مقالمہ کرتے ہوئے کہنا تھا کہ آپ صرف وعدے کرتے ہیں اگر عدلت مقدمہ نمٹا دے گی تو کیس کا اصل مقصد حاصل نہیں ہو سکے گا اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ معاملہ سیاسی عمل پر چھوڑا جائے یہ نکتہ تحریری طور پر دیا جا سکتا تھا کہ پنجاب بڑا صوبہ ہے اور اس کے انتخابات سے چھوٹے صوبے متاثر ہوں گے عدلت مناسب حکم جاری کرے گی اس کے بعد سپریم کورٹ نے ایک ساتھ انتخابات کرانے کی آج کی سماعت مکمل کر لی سماعت کے بعد میڈیا سے بات کرتے ہوئے تریک انصاف کے رہنمہ شامیمت قریشی نے کہا کہ حکومت تکبر اور ہٹ درمی کا مظاہرہ کر رہی ہے اب صرف اللہ سے دعا کی جا سکتی ہے تریک انصاف استطیقے پر پہنچی ہے یہ سپریم کورٹ کے فیصلے کو جو آئینی فیصلہ ہے اس سے نظر چڑانے کے ہیلے بہانے ہیں دیفائنس کا وہ فیصلہ کر چکے ہیں اور ایرگنس کا وہ مظاہرہ کر چکے ہیں صحیح کا چیف جسٹس صاحب نے آٹھ اکتوبر کو سیکیورنڈی درست ہو جائے گی کیا گارنٹی ہے میں بوجل دل سے کہہ رہا ہوں کہ اس کے بعد ہم صرف اللہ سے دعا کر سکتے ہیں اس کی مدد مانگ سکتے ہیں اور پاکستان کی عوام سے ریجوع کر سکتے ہیں اہم بات یہ ہے کہ آس سماعت کے دوران چیف جسٹس نے جسٹس اثر من اللہ کا حوالہ دیا اور کہا کہ جسٹس اثر من اللہ نے اسیملیاں بحال کرنے کا نکتہ اٹھایا تھا لیکن حکومت کی دلچسپ بھی نہیں تھی مگر اہم اور انتہائی دلچسپ بات یہ ہے کہ آج چیف جسٹس اثر من اللہ کے ان نکات کا حوالہ تو دے رہے ہیں لیکن کیس کی ابتدائی سماعت میں جسٹس اثر من اللہ نے جب اسیملیاں کی بحالی کے نکات اٹھائے تھے تو چیف جسٹس امرتہ بندیال نے کمرہ عدالت میں یقین دھیانی کرائی کہ ان نکات کو عدالتی حکوم کا حصہ بنایا جائے گا لیکن بعد میں جب عدالتی آرڈر آیا تو اس میں ایسا نہیں کیا گیا بلکہ عدالتی آرڈر میں صرف یہ لکھا گیا کہ ان نکات کو بعد میں دیکھا جائے گا یعنی چیف جسٹس نے کھلی عدالت میں کچھ اور کہا اور بعد میں تحریری آرڈر میں کچھ اور لکھ دیا 23 فروری کو پنجاب اور خیبر پرختونخواہ میں انتخابات کی تاریخ سے متعلق از خود نوٹس کی ابتدائی سماعت میں جسٹس اثر من اللہ نے رماز دیئے تھے کہ ہم اس کیس میں آئینی شک پر بات کر رہے ہیں پہلا سوال یہ ہوگا کہ اسمبلی آئین کے تحت تحلیل ہوئی یا نہیں ہوئی دوسرا سوال یہ ہے کہ اسمبلی کی تحلیل کو بھی 184 تین میں دیکھنا چاہیے دیکھیں گے کہ کیا اسمبلیوں کی تحلیل آئینی طور پر درست ہے یہ ایک اہم ایشو ہے اس کا مقصد شفافیت اور عدالتوں پر اعتماد کی بات ہے جسٹس منصور علی شان نے ریمارکس میں سوالات اٹھائے کہ کیا اسمبلیاں کسی کی ڈکٹیشن پر ختم ہو سکتی ہیں جب اسمبلی کے نمائندے پانچ سال کے لیے منتقب ہوتے ہیں تو کسی شخص کی ہدایت پر اسمبلی کیسے تحلیل ہو سکتی ہے یہ بھی دیکھیں گے کہ کیا اسمبلیوں کی بالی سے یہ معاملہ حل ہو سکتا ہے اس کے بعد چیف جسٹس نے جسٹس اتر من اللہ کو یقین دیا نہیں کرائی کہ ان کے نقاط کو عدالتی آرڈر میں شامل کیا جائے گا مگر حیران کن طور پر چیف جسٹس نے کھلی آرڈر میں یہ کہنے کے ماہ وجود ایسا نہیں کیا مگر 23 فروری کی سمات کی آرڈر میں چیف جسٹس نے لکھا کہ سمات کے دوران جسٹس اتر من اللہ نے یہ نکتہ اٹھایا کہ پنجاب اور خیبر پختونخواہ اسمبلی کی تحلیل آئین کی خلاف ورزی ہے کیونکہ دونوں صوبوں کے وزرعیالہ نے سیاسی لیڈر کے حکم پر عمل کیا اسی طرح جسٹس منصور علی شاہ نے پنجاب اور خیبر پختونخواہ کی اسمبلی کی تحلیل کی وجوہات کے بارے میں پوچھا اگر یہ وجوہات قابل سمات ہیں تو کیا عدالت ان دونوں اسمبلیوں کو بحالی کا جائزہ لے سکتی ہے یہ نکتے نہ تو عدالت میں دائر کی گئی آئینی درخواست میں شامل ہیں اور نہ ہی اسخود نوٹس لینے کی درخواست کا حصہ ہیں ہمارے سامنے جو معاملہ ہے اس میں ارجنسی کو ذہن میں رکھتے ہوئے ان نکات پر آگے چل کر کسی مناسب سطح پر غور کیا جا سکتا ہے یعنی خود چیف جسٹس نہیں جسٹس اتر من اللہ کے اٹھائے گئے نکات کو کیس کا حصہ نہیں بنایا کہا کہ بعد میں اس پر غور کیا جا سکتا ہے لیکن آج وہ سیاسی جماعتوں کو کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے جسٹس اتر من اللہ کے اٹھائے گئے نکات میں دلچسپی کیوں نہیں دکھائی جبکہ جسٹس اتر من اللہ نے اپنے تفصیلی نوٹ میں خود سیاسی جماعتوں سے نہیں بلکہ چیف جسٹس سے شکوا کیا تھا کہ ان کے اٹھائے گئے نکات کو نظر انداز کر دیا سبتائی سروری کو جسٹس اتر من اللہ نے اپنے نوٹ میں لکھا کہ سمات کے دوران میں نے رائے دی تھی کہ ہمارے سامنے جو معاملہ ہے اس سے پہلے متعلقہ صوبائی اسملیوں کی تحلیل کے قانونی پہلوں کا بھی جائزہ لیا جانا چاہیے چیف جسٹس جو بینچ کی سروراہی کر رہے تھے انہوں نے ان سوالات پر بھی غور کرنے کی حامی بھری تھی میرے سوالات پر بینچ کے کسی رکن نے اعتراض بھی نہیں کیا تھا اس لیے کھلی عدالت میں آرڈر ڈکٹیٹ کرتے ہوئے میرے سوالات کو شامل کر کے حکم نامہ لکھوایا گیا چیف جسٹس کا اوپن کورٹ میں دیا گیا آرڈر تحریری حکم نامے سے مطابقت نہیں رکھتا مجھے جو سوالات لکھنے کو کہا گیا وہ یہ تھے کہ کیا سبائی اسملی توڑنے کے ایڈوائز دینا وزیرعالہ کا حتمی اختیار ہے جس کو استعمال کرتے ہوئے آئینی وجوہات کو دیکھنا ضروری نہیں کیا وزیرعالہ اپنی حضادنہ رائے پر یہ ایڈوائز دے سکتا ہے یا وہ یہ ایڈوائز کسی اور شخص کی ہدایت پر بھی دے سکتا ہے اگر وزیرعالہ کی ایڈوائز کسی بھی وجہ سے آئینی طور پر غلط ثابت ہو جائے تو کیا اس صورت میں سبائی اسملی دوبارہ بحال ہو سکتی ہے صرف یہ ہی نہیں آہا چیف جسٹس جسٹس اثر من اللہ کے نقاط کا حوالہ تو دے رہے ہیں مگر یہ وہی جسٹس اثر من اللہ ہیں جنہوں نے اپنے تفصیلی نوٹ میں قرار دیا تھا کہ یہ فیصلہ تین دو کا نہیں ہے بلکہ چار تین کا ہے اور یہ بھی بتایا تھا کہ کیا چیف جسٹس نے انہیں بغیر ان کے کہے بینچ سے علیدہ کر دیا تھا جسٹس اثر من اللہ اپنے تفصیلی نوٹ میں انہوں نے لکھا تھا کہ مجھے جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس جمال مندو خیل کی تفصیلی وجوہات پڑھنے کا عزاز بھی حاصل ہوا اور میں ان کی رائے سے اتفاق کرتا ہوں خاص طور پر درخواستوں اور سو موٹو کے دائرہ کار کو لاغو کرنے کے چار تین کے حتمی فیصلے سے متعلق اتفاق کرتا ہوں کیونکہ ستائیس فروری دو آزار تئیس کو جو آنٹروم میں اجلاس ہوا اس کی انڈرسٹینڈنگ یہی تھی اور میں یہ بھی نوٹ کرتا ہوں کہ میں نے خود کو بینچ سے علیدہ نہیں کیا تھا اور نہ ہی میرے پاس خود کو بینچ سے علیدہ کرنے کی کوئی وجوہات تھی یہ بہت اہم بات ہے کہ جیسٹس اترمناللہ کہہ رہے ہیں کہ ججز کے درمیان ستائیس فروری کو اس بات کے انڈرسٹینڈنگ ہو گئی تھی کہ فیصلہ چار تین کا ہے مگر آج چیف جیسٹس جیسٹس اترمناللہ ہی کے اسیمبلی بحال کرنے کے نکتے کا حوالہ دے کر سیاسی جماعتوں کو انظام دے رہے تھے مگر اس سب میں ایک اہم پیشرفت یہ بھی ہے کہ اب تحریک انصاف کچھ دن پہلے اسیمبلیوں کی دوبارہ بحالی کی خواہش کا اظہار کر چکی ہے اور قانونی آپشنز پر غور کر رہی ہے اس حوالے سے تحریک انصاف کے صدر پرویز علاہی سے جب حال ہی میں سوال ہوا تھا کہ کیا اسیمبلیات تحلیل کرنے کا فیصلہ درست تھا تو انہوں نے جواب دیا تھا کہ پنجاب اور خبر پختونخواہ اسیمبلی کے سپیکر نے عمران خان سے پوچھ کر اسیمبلیہ بحال کرنے کی درخواست کی ہے اور پھر پرویز علاہی کے بیان کے اگلے دن یہ خبر سامنے آئی تھی کہ عمران خان کی ہدایت پر دونوں اسیمبلیوں کے سپیکر نے ایک درخواست تیار کر لی ہے جس میں دونوں صوبہ اسیمبلیوں میں بحال کرنے کا مطالبہ کیا گیا ہے مگر اس درخواست کو دائر کرنے سے پہلے دونوں صوبوں میں الیکشن کے حوالے سے سپریم کورٹ کے حتمی فیصلے کا انتظار ہے یعنی تحریک انصاف حضرت کے حتمی فیصلے کا انتظار کر رہی تھی اور آج چیف جسس نے بھی دورانے سماعت جسس اتر من اللہ کے ان نقاط کا حوالہ دے دیا جس میں انہوں نے اسیمبلیوں کی تحلیل کی قانونی حیثت پر سوالات اٹھائے تھے اور ان کی بحالی سے متعلق بات کی تھی اس کے علاوہ آج ایک اور دلچسپ صورتحال بھی دیکھنے میں آئی آج چیف جسس نے سیاسی جماعتوں کے وکلہ کے دلائل پر یہ بھی رماز دیئے کہ یہ سارے نقاط پہلے کیوں نہیں اٹھائے گئے آئینی کاروائی کو حکومت نے سنجیدانہ ہی لیا اس موقع پر فاروق نائک نے مدافلت کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں تو عدالت نے سنا ہی نہیں تھا جس میں چیف جسس نے اس پر رماز دیئے کہ سپریم کورٹ نے سماعت شروع کی تو حکومت نے بائیکارٹ کر دیا حکومتی بائیکارٹ کے بعد ہم نے بھی کہہ دیا کہ اسلام علیکم جبکہ دلچسپ بات یہ ہے کہ تین اپریل کو سماعت کے آغاز میں پیپس پارٹی کے وکیل فاروق نائک روسترم پر آئے تو چیف جسس نے پی ڈی ایم کے بائیکارٹ سے متعلق سوال کیا اور پوچھا کہ کیا آپ کیس کا حصہ بن رہے ہیں کیا آپ بائیکارٹ نہیں کر رہے تھے تو فاروق نائک نے جواب دیا تھا کہ ہم نے بائیکارٹ نہیں کیا اس پر چیف جسس نے رماز دیئے کہ آپ مشاورت کر کے ہمیں تحریری طور پر بتائیں اگر بائیکارٹ نہیں کیا تو بھی بتائیں فاروق نائک نے جواب دیا کہ سیاسی جماعتوں کو بینچ پر تحفظات ہیں چیف جسس نے رماز دیئے کہ اخبارات میں لگا ہے کہ پیپس پارٹی نے بھی بائیکارٹ کیا ہے تو اس پر فاروق نائک نے کہا کہ ہمیں صرف بینچ پر اعتراض ہے ہم نے بائیکارٹ نہیں کیا ہے جسی مونی بختر نے رماز دیئے کہ آپ بائیکارٹ کر کے دلائل دینے آگئے اجلاس میں کہا گیا ہے کہ بینچ پر اعتماد نہیں ہے اگر آپ کو ہم پر اعتماد نہیں ہے تو آپ دلائل کیسے دے سکتے ہیں؟ اگر علامیہ واپس لیا ہے تو آپ کو سن لیتے ہیں ماروک نائک نے کہا کہ سیاسی جماعتیں سمجھتی ہیں کہ اس معاملے پر لارجر بنچ بننا چاہیے بنچ کے دائرہ اختیار پر بھی تحفظات ہیں پھر نونلی کے وکیل اکرم شیخ نے کہا کہ ہم نے وقالت نامیں واپس نہیں لیے ہیں ہمیں بینچ پر تحفظات ہیں لیکن عدلتی کاروائی کا ہم نے بوائیکاٹ نہیں کیا ہے وکیلوں کا عدلت آنا ہی اعتماد ظاہر کرتا ہے جسیس اجازالحسن نے ریماز دیئے کہ وقالت نامہ دینے والوں نے ہی اس بینچ پر عدم اعتماد کیا ہے چیف جسیس اس پر ریماز دیئے کہ سیاسی جماعتوں نے عدلتی کاروائی کا بوائیکاٹ نہیں کیا تو تحریری طور پر بتائیں بوائیکاٹ ہی کرنا ہے تو عدلتی کاروائی کا حصہ نہ بنیں چیف جسیس نے فاروق نائک سے سوال کیا کہ سیاسی جماعتوں سے کیا ہدایات لے لی ہیں فاروق نائک نے جواب دیا کہ سیاسی جماعتوں کے علامیے میں عدلتی کاروائی سے بوائیکاٹ کا ذکر نہیں ہے جیسے مریبختر نے ریماز دیئے کہ آپ عدلت پر عدم اعتماد کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ بوائیکاٹ نہیں کیا نونلی کے وکیل اکرم شیخ نے اس موقع پر کہا تھا کہ وکیل وقالت کرتے ہیں غلام نہیں بن جاتے ہیں چھے دن سے یہاں بیٹھ کر انتظار کر رہا ہوں کیا مجھے اپنی شنوائی کے لیے اخبار میں آرٹیکل لکھنا پڑے گا عدلت میں میری تظلیل ہو رہی ہے مزید اپنی تظلیل نہیں کراؤں گا چیف جسس نے اکرم شیخ کو ہدایت کی کہ آپ اپنے دلائل تحریری طور پر دے دیں اگر آپ وکلا ذاتی حیثیت میں آتے تو اور بات ہوتی یہاں آپ سیاسی جماعت کی نمائندگی کر رہے ہیں حکومنہ جماعتوں نے اعلان کیا ہے کہ تین رکنی بینچ پر اعتماد نہیں ہے یعنی سیاسی جماعتوں کے وکلا اعتدائی سماعتوں کے دوران بار بار عدلت سے صدا کرتے رہے کہ ہم عدلتی کاروائی کا بائیکارٹ نہیں کر رہے ہیں ہمارا عدلت میں آنا عدلت کا اظہار ہے ہمیں صرف بینچ پر اعتراض ہے عدلت ہمیں نہیں سن رہی ہے ہم موقع دینا چاہتے ہیں مگر چیف جسس سمیت دیگر دو جڈجز بائیکارٹ پر اصرار کرتے رہے مگر چیف جسس نے آج بھی ارماز دیئے کہ آئینی کاروائی کو حکومت نے سنجیدہ نہیں لیا سپریم کورٹ نے سما شروع کی تو حکومت نے بائیکارٹ کر دیا اسی طرح سیکیورٹی صورتحال سے متعلق جب وزارت دفاع اور سینئر انٹیلیجنس افسران نے چیف جسس کو ان چیمبر بریفنگ دی تو چیف جسس نے اگلی سماعت میں سیکیورٹی اداروں کی بریفنگ کی تعریف کی اور کہا کہ بریفنگ کے بعد ہمیں اصل صورتحال کا اندازہ ہوا ہے جب کیس چل رہا تھا تب کوئی ہمیں بریفنگ دینے نہیں آیا حالانکہ جکم اپریل کی سماعت میں اٹرانی جنرل انتخابات کے لیے سیکیورٹی کے معاملے پر ان چیمبر سماعت کی استعداد کی تھی تو یہ استعداد عدالت نے منظور نہیں کی تھی اور چیف جسس نے اس پر ریماز دیئے تھے کہ ہمیں سیلڈ ریپورٹس دے دیں ہم پڑھ لیں گے ہم صرف فوج کی بات نہیں کر رہے ہیں مسلح افواج میں ائر فورس اور نیوی بھی شامل ہیں اگر ہماری فوج حساس جگہوں پر تائنات ہے تو ہمیں ان دو افواج کے بارے میں بھی بتایا جائے اگر پاک آرمی کی نفری مصروف ہے تو دیگر سرویسز سے اہلکار لیے جا سکتے ہیں اسی سماعت میں چیف جسس نے سیکیورٹری دفاع لیفنی جنرل ریٹائر حمود الرحمان سے سوال کیا تھا کہ کیا آپ کے پاس ریٹائر جوان بلانے کا کوئی طریقہ کار ہے سیکیورٹری دفاع نے جواب دیا کہ ریٹائرڈ آر وی جوان ریزر فورس ہوتی ہے جنہیں مخصوص حالات میں بلائے جاتا ہے ریزر فورس کی طلبی کے لیے وقت درکار ہوتا ہے ریزر فورس کی تربیت بھی کی جاتی ہے چیف جسس نے نماز دیئے کہ الیکشن کل نہیں ہونے پورا شیڈول آئے گا ہمیں سیلڈ فائلیں دے دیں ہم جائزہ لے کر واپس کر دیں گے آپ چند گھنٹوں بعد یا کل صبح تک ریپورٹ دے دیں سیکیورٹری دفاع کو اگلی سماعت پر آنے کی ضرورت نہیں ہے کچھ سوالات ہمارے ذہن میں آئے تو کھلی حضرت میں پوچھ لیں گے لیکن اس کے بعد کیس کی کوئی سماعت ہی نہیں ہوئی اور تین رکنی بیچ نے فیصلہ سناتے ہوئے الیکشن کرانے کا فیصلہ دے دیا اور پھر جب بعد میں سیکیورٹی اداروں نے بریفنگ دی تو گلا کر دیا کہ جب کیس چل رہا تھا تو کوئی ہمیں بریفنگ دینے کیوں نہیں آیا یہ سارے کے سارے اہم معاملات ہیں اب سوال اٹھ رہا ہے کہ حکومت اس تمام چیزوں پر کیا کرے گی